السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے سلام کا جواب تو دیدو السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی العمین القریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بعد آئی توحید کے متوالوش میری سالت کے پروانو غصو خاجہ و رزا کے چاہنے والو اولیاء کرام کی عقیدت مندوں حسینی سپائیوں آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طرح میں درود پاک پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھا کرے یاد رکھو جب ہم درودیں پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درودوں کو سنتے اور درود پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے حاؤز کوسر پہ بعض میرے امتی ایسے آئیں گے جن کو میں درود شریف زیادہ پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا اس لیے عورتیں بھی لوگایاں بھی درود پڑھیں گی لیکن وہ دھیمی آواز میں مرد ازرات بلند آواز میں السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ دیکھئے درات ہم مومن ہیں اور مومن ہر موسم میں کامیاب ہیں سردی گرمی برسات ہم لوگوں پر یہ موسم اثر انداز نہیں ہوتے کیونکہ نبی کے غلاموں کے پاس اگر الحمدللہ ایمان کی اگر گرمی موجود ہے تو عشق رسول کی ٹھنڈک بھی موجود ہے زور سے بھولیے ہم لوگ گرمی سردی نہیں دیکھتے ہم اللہ کا حکم دیکھتے کیسی ہی گرمی پڑے چاند دیکھتے ہی لوگ روزہ رکھتے زور سے بھولیے تو یہ دوڑی کہتے ہیں کہ سردی آئے گی جب روزہ رہا کہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہم صرف اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں جیسے ہی میلاد النبی کا موقع آئے گا نبی کے جشن سجیں گے زور سے بھولیے یہ گرمی سردی برسات یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کیونکہ انسان کی آئے جلد باز ہے تھوڑی گرمی پڑے سردی پڑن لگے سردی گڑن لگے برسات ہو جاوے پہلی نہیں ہوئے تو دعا کرے لوگ کہ برسات نہیں ہوئے ہونے لگے تو دعا کرو برسات بند ہو جاؤ یاد رکھئے یہ سب سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو موسم بنائے ہیں یہ سب ہمارے لئے نعمتیں ہیں سبحان اللہ آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ تعالی جس میفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ تھوڑی دیر جب دل سے نبی کی میلاد سننے لگیں گے آپ کے کلے جے کے اندر تھندک محسوس ہونے لگے گی شرط یہ ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ سنا جائے اب دیں گے تو یار مولانا نے کرسی ڈال بیڑی آپ پتہ نہیں کد چھوڑی جب تو آپ کو اٹینشن ہوئے گی پیار پتہ نہیں کب چھوڑیں گے کرسی نہیں یہ کرسہ ہے کیا یاد رکھیے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ جب نبی کی محبت میں گم ہو کے اور عشق رسول میں ڈوب کر جب نبی کی پیاری پیاری میفل میں بیٹھیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آمد کا تذکرہ سنیں گے ولادت باسعادت کا تذکرہ سنیں گے تو آپ ایسی الحمدللہ اپنے کلیجے میں تھنڈک محسوس کریں گے اور ایسی چاشنی محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ جس کی چاشنی کا الحمدللہ ذائقہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ آپ چائی پیتے ہیں بعض لوگ ناغوری چائی پیتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بناتے ہیں تو اس کا ٹیشٹ تھوڑی دیر زیادہ رہتا ہے اس کے بعد اگر آبو روڑ کی ربڑی پی لی تو وہ سوچ دے گا کہ تھوڑا ٹیشٹ اس کا زیادہ ہے لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی چیزیں ہیں لیکن سن لیجئے جو نبی کی محبت کی چاشنی کا الحمدللہ نبی کی محبت کا جو جام پی لیتا ہے اس کی چاشنی اور اس محبت کی چاشنی ہمیشہ باقی ربتی ہے اور یہ تو مفتی آزم ہند علی رحمان جو عالی عدد کے شہزادے ہیں انہوں نے لکھا بھی ہے آپ چاہو تو میں ایک دو شیر سنا بھی دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ویسے پالی میں ناتخانوں کی بہاریں ہیں سبحان اللہ ناتخان اتنے ہیں پالی میں کہ پورا راجتان میں آپ پھیلا جائیں تو انیٹے کون یہ اللہ کا شکر ہے سبحان اللہ کہ پالی میں حقیقت میں آج گر لوگ مولود کراؤں درن لائیا کہ کن ہے کن بھلا ہوں اس لیے میں ناتخان حدرات سیرز کروں گا کہ آپ دو دو تین تین ناتانے ایک ایک پر اختفاء کرو تاکہ لوگ ہمیشہ مولود کراتے رہے ہیں کیونکہ پہلی کہیں ایک نات پڑھ کے لوگ بیٹھ جاتے تھے اب پہلے حمد پڑھے پچے نات پڑھے پچے منقبض پڑھے جیتے تھے تین تین نجا اس لیے ناتخان حدرات ماشاءاللہ پالی میں بہت ہے اللہ کا شکر مفتی آزم راجستان کی دعائیں ہیں اور مستانشاہ بابا کا سپیشل کرم سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ پالی دعا کرے کہ ماشاءاللہ ایسے ہی لوگ پالی کے لوگ ناتیں پڑھتے رہے سبحان اللہ بلکہ ناتخان الحمدللہ تیار ہوتے رہیں پورے ہندوستان میں نبی کی ناتیں سناتے رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک بطالہ یہ نورانی کے میٹینے موانا حضرت موانا شوکر صاحب اور تمام ہمارے علمائی کرام کی سرپرستی میں آقا کی پیاری محفل سجائیے الحمدللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے الحمدللہ اس دور میں آقا کی محفل سجانا ہر ایک نہیں سجا سکتا ہر ایک اس محفل میں نہیں آسکتا اس محفل کو کون محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتا ہے زور سے بولیے محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے وہ ہی ہیں جنہیں سرکار بولاتا ہے کوئی کہ کہ میں مولود میں گیو کونی تو تھارو قائن ڈوڑا کہ مولود میں تو تو رو utAS پھر ہی کتہ ہی لوگ ہیں جو رات کو کہتے کہ میں مولود میں نہیں گیا سارے اتنے دن سے جلسہ ہو رہا ہے اعلان ہو رہے ہیں اور جہے پوسٹر جہے لگائے جا رہے ہیں اور سارے لوگوں کو واتس اپ پہ بھیجا جا رہا ہے فرییں لگ رہی ہیں کمکمیں لگ رہے ہیں لائٹیں لگ رہے ہیں مائک لیتا ہے آندھا جڑا ہوتا ہے ہے کہ بعد میں دوسرے دن کے میں مولود میں نہیں گیا یاد رکھیے مولود میں ہر ایک نہیں جا سکتا ہر ایک محفل و نبی محفل نبی میں نہیں آ سکتا کون آتا ہے کون آقا کی محفل سجاتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں دیکھئے درات میں چپ چپ مہوں تقریر کو نوے تھیں کی بولو کی میں بولو صدی بات ہے کیونکہ آپ کچھ بولو گے تو میں بھی کچھ بولوں گا مونڈا بینجر بیٹھو گے تو کام نہیں چلے گا ہاں ہوں کچھ نہیں واہ واہ نہیں تو آہ آئی صحیح کچھ نہ کچھ بولیے اور پورا مجمع جے لگا کے بولیے سبحان اللہ آپ کچھ لوگ بولیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا زور سے بولیے سبحان اللہ اور آپ مردوں کو کہہ رہا ہوں لوگانے تو چھوٹ کو نہیں ورنہ جوت پر تک سنا دے ان لوگوں کو تو میں نے ابھی کیا ہے کیونکہ یہ شریعت نے ان کے لیے جہے منع کر رکھا ہے اس لئے عباریاں نے جہے شروع کر دی تو ماشاءاللہ تعالی یہ تو حقیقت میں سنا دے ہوئے اس لئے آپ لوگ بولیے پورا مجمع جے لگا کے بولیے سبحان اللہ ایک برتبہ سبحان اللہ کہو گے الحمدللہ تمہارے لئے جنت میں خجور کا درکھ لگے گا اتنا سستہ سودا ہے تو ایک اور لگا دیجئے ماشاءاللہ تبارک بطالہ سارے لوگ پیچھے والے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے آپ ہاتھ اٹھا دیں گے تو اشارہ پتہ لگ جائے گا ہم کہہ رہے ہیں زور سے بولیے ماشاءاللہ تبارک بطالہ سبھی لوگ بولے یوں نہیں کہ آگے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں پیچھے والے خاموش رہے جائے نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو سبحان اللہ کہے گا اسی کے نام کا درکھ لگے گا ملہ بینچ کے بیٹوں کے نیمڑا بھی نہیں لگ سکتا محنت تو اپنی کرنے پڑے گی کوشش اپنے کو کرنی پڑے گی یاد رکھیے ایسا نہیں کہ آگے والے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور میں جنت میں ارچھیاں بیٹ جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا جس کے لئے لگے گا وہی فائدہ اٹھائے گا اس لئے الحمدللہ سبھی لوگ پوری محبت کے ساتھ ایک بار اور بول دیجئے سبحان اللہ اب میں پڑھوں گا اکشیر میں بار بار تھانے کن کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو کیونکہ دھکا کا ایڈیا بند ہوگی ہے اب صرف سیلہ بھی سٹارٹ چلتی ہے میں بار بار نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو اب میں جب خاموش ہو جاؤں گا تو آپ بولو گے کیا بولو گے بلکہ میں خالی ایک اشارہ کروں گا اور آپ بولو گے اب میں ریمانٹ کنٹرل سسٹم کام کرنے لگی ہوئے میں انشاءاللہ سپیڈ سے چلوں گا آپ حضرت توجہ رکھیں اور ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بولو مانے ہی الحمدللہ آقا کی پیاری پیدائش ہے زور سے بولو لوگ مناتے ہیں کہ بارہ وفات ہے وفات وہ مناتے ہیں جن کا کوئی مر گیا ہو ہم نبی کی وفات نہیں مناتے ہیں نبی تو زندہ ہے ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں وفات مانے موت میلاد مانا پیدائش میلاد مصطفیٰ مصطفیٰ کی پیدائش میلاد النبی نبی کی پیدائش اس لیے جشن عیدہ میلاد النبی نبی کی پیدائش کا جشن زور سے بولی ہے سبحان اللہ سبحان سمجھ رہے ہیں آپ ادراد غور سے سنیں سمجھیں کوئی پوچھے کے تھے کہیں بیڑا اور کرو کہ حضور کی ولادت اور پیدائش کا ہم جشن بنا رہے ہیں زور سے بولی ہے کیونکہ کسی کو بتانے کبھی کام ہاتا ہے نا بعض لوگ کہی ہیں کہ رات پر تقریر سنیں اور صبح کے بے کہ رات مولی صاحب بائیں کی ہو کہ آدم نے اٹھا سے برد کر رہے ہیں تو ایسی تقریر اس مائک کا آواز اس کی بند رکھتے ہیں اس کی خاموش نہیں ہم پر وہڑا ہی کردیں ہم پر بھولی کریں بھولی کریں اسی زیادہ بھومباد مطلب بھولی کر رہے ہیں کان بھولی کریں کیونکہ کان بھولا ہوئے کیونکہ لوگ نہیں تو اٹھوٹ جاتا رہے ہیں مجھے بھی زیادہ لگ رہا تھا اپنا آرام سے اپنے تسلیث ہیں زیادہ کوئی بھوگلے ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ آواز سب کو آ رہی ہے سبحان اللہ سن لیجے آپ حضرت محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے زور سے بولی ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں دیکھو تھے تھوڑ تھوڑا لگے لیا نا پھریاں لگے لگے ہوا ایک نہیں آئی مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے اور در خاجہ کو خوب مہکا رہی ہے مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے اور درے خاجہ کو خوب مہکار ہے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم لوگ دس دس بیس روپیہ پچاس سو روپیہ بیڑا کر پورے الحمدللہ شیخوں کی ڈھانی کے سارے شیخ مل کے الحمدللہ آقا کی پیاری محفل سجا رہے ہیں تو یہ دس بیس روپیہ پچاس روپیہ بیڑے کر کے ہم کیوں سجاتے ہیں اس لیے کہ آج ہم آقا کی محفل سجا رہے ہیں قسمت کے سکندر ہوتے ہیں کوئی ناچ گانے کی محفل سجاتا ہے کوئی گناہوں کی محفل سجاتا ہے آپ نے تو اپنے آقا کی محفل سجائی سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑی سی اس کی آواز اور کھول دیں پھر دیکھیں ماشاءاللہ ان کی بھی آواز کھولے گی میں کیونکہ دیرے دیرے بول رہا ہوں اور آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعا دار تقریر کریں دو بات ہی اگر ہمارے کھوپڑی میں بیٹھ گئی اور اپنے عمل کر لیا تو اپنا تو بیڑا پا رہے سبحان اللہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے لمبی چوڑی تقریر کریں تھوڑی دیر آقا کی محفل سجالی بس الحمدللہ تھوڑی دیر کی محفل میں بھی اگر ہم نے عمل کے میدان میں اتر گئے تو پھر زندگی بھی سمرے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی میرے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانہ میں نے مفتی آزم ہند کے کلام کا کہا کچھ سکر دی میرے کردگار آنکھوں میں مفتی آزم ہند نے اس کیا اللہ میری آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے ہر وقت مجھے میرے آقا کا چہرہ ہی نظر آگا ہے کچھ سکر دی میرے کردگار آنکھوں میں کچھ سکر دی میرے کردگار آنکھوں میں کچھ سکر دی میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نکش رہے روو یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں سمجھ میں نبی کو نہیں دیکھا تبیر آنکھوں کی کامری کو نہیں آنکھوں دی ہے تو کوشش کرو کہ نبی کا جلوہ دے سبارہ اور اگر آج بھی ہم درود شریف پڑھ کے ماشاءاللہ وضو کر کے اچھے بستر پر خوشبو وغیرہ لگا کے درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو آقا کا کرم ہو جائے تو آج بھی نبی کا چہرہ نظر آ جائے لیکن آپ پہ ہیان کا کام کریں کون آپ تو اُلڈ شُلڈ جیسے بسترے سو گئے موبائل لگاتا لگاتا کتہ ہی لوگوں کا موبائل چلو رہ جائے اور مندو کھل رہ جائے ہاں رات کو دنوں کو اٹھے تھے بیٹی پھولی پیس چارز ہو جائے اور نیٹ ختم ہو جائے کیوں کہ چلو رہے گی ارے خدا کے بندو رات کو سو تو سونے کا طریقہ ہے آپ نظام شریعت کتاب لیلو ہندی میں بھی آتی ہے اس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلو نہار رات اور دن کیسے گزرتے اس میں لکھی اڑا ہے زور سے بولی رات کیسے گزرتی دن کیسے گزرتا آپ اس انداز سے سوتے تھے اس انداز سے بیٹھتے تھے اس انداز سے کھاتے تھے تو وہ سب میں لکھی اڑا ہے اگر اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے لگ جائیں تو چوبیس گھنٹے ہمارے عبادت میں گزرنے لگ جائیں لیکن ہم لوگ ایسا کرتے نہیں آپ پہ دا پہ حساب ہو جیوہ دنوں کو چیز آخبار پڑھ لیو سستی چیز گٹے بھی لے بیٹی پوئی جائیں چاہیے دوڑ ہی کیوں نہیں دن پر روٹی کھاوے نہیں ٹیم پر نماز پڑھے نہیں ادھر ادھر کئی دیکھتے گھومتے پھٹے کئی کر مرچی بڑا کھا لیا کوپتہ کھا لیا یہ سب چیزیں بیکار چیزیں ہیں ان کو زیادہ کھا کھا کے آدمی ایک دن جو ہے اٹے گار مر جا اور یہ تیل کی تڑیوی چیزیں زیادہ استعمال کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان ہیں سوائے علم کے جو رب نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے اللہ مجھے علم زیادہ عطا کر سبحان اللہ کوئی بھی چیز کی بہت سارے لوگوں کے ایسا ہے کہ دن بھر وقت پہ کھانا نہیں کھاتے وقت پہ سوتے نہیں ہیں وقت پہ اڑتے نہیں ہیں دن بھر یہاں یہاں کرتا پھر ہے وَشَامْرَ آرَا آرَا نماز پڑھے نہیں دن کی بات کرتے نہیں ماباپ کی خدمت کرتے نہیں ایسی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی ایسے گزارو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ دنیا میں آ کر پیغام دیا نبی جب دنیا میں تشریب لائے تو سبحان اللہ آقا کی جب آمد آمد ہوئی تب ہی تو لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ معلوم ہوا ورنہ آقا سے پہلے جہاں تاریخ تا ظلمت کا دھا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا قصر باقی نہ رکھی بز میں امکان جگمگانے میں کہ عرب میں چاند نکلا چاند نیفیلی زمانے میں حیرہ کے غار سے شمع نبوت کی کرن فوٹی اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں سرکار کی آمد کا انداز نرالہ ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے نبی جب تشریب لائے تو ساری کائناک چمکنے لگ گئی اور ایک مارواری شاعر کہتا ہے اسی موقع پر کہ دیش عرب را دھورا ماتے عمرت جڑبر سایوں رے دیش عرب را دھورا ماتے عمرت جڑبر سایوں رے کہ نور نبی جری چمک بیجڑ نور نبی جری چمک بیجڑ پریم را بادل چھایوں رے زور سے بولو جب تک ہمارے آقا نہیں آئے لوگوں کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا نبی تشریب لائے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایک ہزار سال سے ایک ایک ہزار سال سے جو لڑ رہے تھے قبیلِ اوسو خجرج وغیرہ جب نبی تشریب لائے تو آپس میں پریم اور محبت کے بادل چھا گئے ہم لوگوں کو کھانے کا ڈھنگ نہیں تھا زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا نبی تشریف لائے تو دیکھو سبحان اللہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاکے ذروں کو ہمدوش سرعیہ کر دیا خدناتی جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کہ دیش عرب را دھوراں ماتے عمرت جل برسائیوں ری زور سے بولو آجا پر لوگایا نے کہ ماں کہ تم پردے میں رو تو کہ ماں نے امو جنیاوے آج یہاں نے امو جنیاوے نے لا گئے لیکن جب تک آمپارہ نبی دنیا میں نہیں آیا عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی مکہ کی منڈی میں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی جس کے ایک پتی کا ندھن ہو جاتا لوگ اس کی پتنی کو ہمارے ہندوستان میں اس کے ساتھ ستی کر دیتے جلا دیتے لکڑا میں باڑ دیتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے وے کتنا عرصہ ہو گیا آج دنیا والے کے تمناری کو سمان دلانے والے ہیں ارے تھاں کہنے کئی سے مانے کہ تم سمان دی راؤ گے سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے مکہ کی درتی پر ایک بیوہ جس کا نام خدیجہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے کڑیل کمارے جوان ہو کر چالیس سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا حضرت خدیجہ سے تو الحمدللہ بیوہوں کے رتبے بلند ہو گئے جس بیوہ کا لوگ منڈا دیکھنا پسند نہیں کرتے کہتے ہیں موں دیکھ لیا تو شگن کھوٹے ہو جائیں گے یہ بیوہ ہے یہ ودوہ ہے لوگ جس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے نبی نے اسے نکاح فرما لیا پوری دنیا میں حلچل مچ گئی مکہ کی درتی پر ایک ایسا منوشے پیدا ہوا ہے جس نے بیوہ سے شادی کر لی ہے اس لئے کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا کہ دیشری ناریاں کوکی رہی تھی اور بھی فسلاں سوکی رہی تھی دیشری ناریاں کوکی رہی تھی اور بھی فسلاں سوکی رہی تھی من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلا یوہرے ہمارے آقا تشریف لائی فاران کی چوٹیوں سے قلمہ حق بلند ہوا دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے پتھر بھی کھائے تائف کے میدانوں میں غریب نواز سرکار آتائے رسول بن کر ہندوستان میں تشریف لائے تو ان کے آمد آمد کی برکت سے نبے لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے دیپک روشن ہو گئے غریب نواز سرکار کی کرامت بن کر مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیم علی رحمہ جب راجستان کی دھرتی پر چھائے تو دوروں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن بن گئے تاریہ قرآن بن گئے عالم دین بن گئے اور شان اتنی بلند و بالا ہے کہ الحمدللہ گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی چپے چپے پر راجستان کے ایسے مدارس قائم کیے مدارس دینیاں قائم کیے آج مفتی آزم راجستان نے وہ خدمت کی کہ مٹا دو اپنی ہستی کو گھر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گل سار ہوتا ہے آج چوتپر کی سرزمین پر چوکہ شریف میں جن کا گمبت جگمک جگمک کر رہا ہے یہ الحمدللہ اسی لئے ورنہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ہم تو درود فاتحہ بھی نہیں جانتے لوگ شبے برات کو شبرات کو حلوہ بناتے شیرو بنا لوگ درباز ہیں کاؤں کے چیپ دیتا کہ با بڑا بڑا بڑیرہ قبرستان یہ حال تھا درود فاتحہ بھی نہیں جانتے بڑا بڑیرہ تو کیا جینتے کیڑیا مکڑا کشیرہ بناتے یہ حال تھا لیکن ماشاءاللہ تبارک و تعالی اسی لئے کہتے ہیں کہ دیش ری ناریاں کوکی رہی تھی او بھی فسلا سوکی رہی تھی من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا او دن بھی دکھلا یوں رے دیش عرب را دھورا ماتے امرت جڑ برسا یوں رے کہ نور نبی جڑی چمک بیجڑی نور نبی جڑی چمک بیجڑی پری مرا بادل چھا یوں رے ہمارے آقا کا نام تب پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بی رو منڈو میٹھو ہو جا ویلا سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسالت جشن عید ملا دن نبی فیضان مفتی آزم راجستان دینری بگیاں رکن ہیں مالی کان دے رکی ہے کملیا کالی نام محمد شید سمیٹھو امارے من بھائیوں رے سبحان اللہ دیش عرب را دھورا ماتے امرت جڑ برسا یوں رے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو موں میں گھل جاتا ہے شہد نایاب سبحان اللہ نبی کا نام لینے سے موں میں شہد گھل جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج جہاں ہم یہ جو مولود شریف سجاتے ہیں یہ جو محفل سجاتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ آپ کو سڑک چھاپ ملیں گے اور اس کے بعد آپ کو منع بھی کرتا ہے کیا کہتے ہیں مولودہ کرو اتتہ ریپیہ خرچہ کرو اتتہ ریپیہ تو کسی بیوہ کو دیتے تو بیچاری کا کام آجاتے ہیں ارے خدا کے بندے بیوہ کو دینے کا بھی دھنگ بھی اسی میلاد والے مصطفیٰ نے سامے بتایا ورنہ نبی کے آنے سے پہلے بیوہوں کی کیا حالت آپ نے سن لی یاد رکھئے یہ لوگ ہم جب مولود کرتے ہیں تو مائنو مائنو بڑے جن کو چوبیس نمبر کہتے ہیں ٹونٹی فور کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہے کہ مولود شریف سے بھی چیڑے بتائی آپ کمال ہے اور جس کے صدقے میں ساری کائنات سجی رب فرماتا ہے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہیں کرتا تو اپنی ربو بھی اکیزہ ہی نہیں تھا آلہ عزت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ تعالی نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرماتا سبحان اللہ اپنے نور سے اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور بنایا تو اللہ کا نور کم ہو جا دیکھو خدا کے نور میں بھی کمی محسوس کرتے ہیں دیکھو یہ لوگ اس طرح یاد رکھو یہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا دیکھو کسی دوسرے میں لوگ برا ہی کرنے لگنا شروع ہو جا وہ پچھ بکی نہیں نہیں چھوڑے خالی آپ نہیں چھوڑے وہ سمجھ گیا وہ یہاں وہ یہاں تو یہاں وہ یہاں دوسرا میں بھی نہیں برا ہی دیکھے خود میں خود نہیں کہے کبھی بھی دیکھنا آپ اپنے لوگوں میں بھی ایسا ہے جب بھی بیٹھ جائیں گے گوار میں وہ خراب ہے تو خراب ہے تو خراب ہے آہ کون دیکھے گی ایک آنگلی بٹھنے جاوے تین اٹین آوے دیکھے کہ تو تو اسے تیبل خراب ہے لیکن میں انہوں نے کھن دیکھے کبھی بھی عورتوں کو یہی آل ہے ایچہ بوتری پہ بیٹھ جائے گی بھائی فلانی ایسی فلانی ایسی تو کیسی ایسے لگتا ہے پورا سیٹلائز سسٹم لگیوڑا انہوں نے شکلی دنیا کی اٹھا پڑے کیوں کہ ری بورایاں کرو ہاں پارے تو اللہ اللہ کرو کیوں کہ ہم آرواڑی میں کہتے ہیں پگا مڑتی نہیں دیکھیں ڈونگر مڑتی دیکھیں پہاڑ پہ دیکھو آگ لگی ہوئی ہے آرے آگ پہاڑ پہ دیکھ رہا تو تھیڑ گوڈان تک بڑھ جو کن پڑی دل کبھی بھی یاد رکھیں میں ہسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اسی لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالو آپ بولنے سے پہلے سوچیں لیکن تولتے نہیں آج کیونکہ زبان میں ہاڑکی نہیں ہے لپر چپر لپر چپر کر لیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ارے سوری سوری نہیں ابہ ہوگی دوری کبھی بھی دیکھ لیں اس لیے زبان کو کنٹرول کیجئے اس میں ہڈی نہیں ہے یہ جتا بھی آت پیر ماتا ٹانگڑا ہاتھ ہے کہ وہی زبان نے کہ تو چپریج تو دو بول میں ہی جاتی رہے بٹیڑ مانکے پڑے